امت کے بہترین افراد وہ ہوتے ہیں جو نبی کے صحابہ کہلاتے ہیں جن کی نگاہوں کے سامنے نبی پر وحی کا نزول ہوتا ہے جو شب و روز موجزات کا مشاہدہ کرتے ہیں جن کی تربیت نبی کی نگاہوں سے ہوتی ہے جن کی آنکھوں میں نبوت کا ساراپا دلوں میں نبی کی سوچ اور سیرت میں نبی کا کردار ہوتا ہے جس طرح میرے حضور علیہ السلام تمام انبیاء میں سب سے افضل ہیں اسی طرح میرے آقا علیہ السلام کے صحابہ کی بھی کسی نبی کے اصحاب میں مثال نہیں ملتی اور حضور علیہ السلام کی امت بھی تمام انبیاء کی امتوں سے افضل ہے حضور علیہ السلام کے جتنے بھی صحابہ کرام ہیں تمام صحابہ میں جو سب سے افضل ہستی ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے زمانہ جاہلیت میں بھی کبھی بتوں کی پوجہ نہیں کی اور کبھی بھی بتوں کے سامنے سجدہ ریز نہیں ہوئے اس حوالے سے ایک حکایت جس کو سیدی آلہ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمت اللہ تعالی نے اپنے ایک رسالے میں نکل کی ہے کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر چند برس کی تھی تو آپ کے والد ابو کحافہ آپ کو لے کر ایک بت خانے میں گئے اور وہاں آپ کو بت دکھا کر کہا کہ یہ تمہارے بلند و بالا خدا ہیں ان کے سامنے سجدہ کرو آپ کے والد یہ کہہ کر وہاں سے چلے گئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بت کے سامنے تشریف لائے اور بتوں کا اور بت پرستوں کا عجز ظاہر کرنے کے لیے اس بت کو مخاطب کر کے کہا کہ میں بھکا ہوں مجھے کھانا کھلاو اب ظاہر ہے پتھر تھا وہ کیا جواب دیتا اور کیا اس سے آواز آتی پھر آپ نے اس کو مخاطب کر کے کہا کہ میرے پاس کپڑے نہیں ہیں مجھے کپڑے پہناؤ تیسری مرتبہ آپ نے ایک پتھر اٹھایا اور اس بت کو مخاطب کر کے کہا کہ میں یہ پتھر تجھے مارتا ہوں اگر تُو خدا ہے تو تُو اپنے آپ کو مجھ سے بچا آپ نے اتنا کہا اور بقوت صدیقی وہ پتھر اس بت کو مارا یہاں تک کہ وہ بت مو کے بل گر پڑا تو آپ کے والد ابو کو حفا اتنے میں واپس آگئے تو انہوں نے جب آپ کو دیکھا تو کہا کہ میرے بیٹے یہ تُو نے کیا کیا آپ نے فرمایا کہ میں نے وہی کیا ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ کے والد آپ کو لے کر آپ کی والدہ ام الخیر کے پاس آئے اور سارا ماجرہ بیان کیا تو آپ کی والدہ ام الخیر نے آپ کے والد سے کہا کہ اس بچے کو کچھ نہ کہو کیونکہ جس شب اس کی ولادت ہوئی تو میرے پاس کوئی بھی موجود نہیں تھا میں نے ایک آواز سنی کہ حاطف کہہ رہا تھا کہ اے اللہ کی سچی باندی تجھے اس آزاد بچے کی خوشخبری ہو جس کا نام آسمانوں میں صدیق ہے اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یار اور رفیق ہے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے زمانہ جاہلیت میں بھی کبھی بتوں کی پوجہ نہیں کی اور میرے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمائے کہ میں نے جس پر بھی اسلام کو پیش کیا تو اسے تردد ہوا سوائے ابو بکر کے کہ میں نے جب انہیں اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے بلا تردد اسلام قبول کیا